جب سے یہ شوق کی تاریفوں میں ہم جب سے یہ شوق کی تاریفوں میں ہم شند نقمیں سنانے لگے گے جی ہاں شند نقمیں سنانے لگے گے سب تعلیم جاتے بارات کریں گے جب سے یہ شوق کی تاریف میں ہم جند نقمیں سنانے لگے گے جند نقمیں سنانے لگے گے آسما میں فریستے کشی سے آسما میں فریستے کشی سے جب سے یہ شوق کی تاریف میں ہم جب سے یہ شوق کی تاریف میں ہم جن نقمیں سنانے لگے گے آسما میں فریستے کشی سے موسیقی 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 آئیے دھرتا ہوئے بیانے آپ کیوں ہے بریشا جہاں میں آئیے دھرتا ہوئے بیانے آپ کیوں ہے بریشا جہاں میں آئیے دھرتا ہوئے بیانے اپنے دکھے قصیحہ کو دے دو کارپی وہ بھولانے لگے ہیں کارپی وہ بھولانے لگے ہیں جب سے یہ شروع کی تاریب میں ہم جب سے یہ شروع کی تاریب میں ہم وہ چند نگمیں سنانے لگے ہیں چند نگمیں سنانے لگے ہیں آسمانے پر استے کشی سے جب کر دو 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 ہاللیلویہ میں چاہوں گا اپنے اس تھانے میں کھڑے ہو جائیں اور اسی طرح جھمتے گاتل پرمیشتر کی آرازنگ کریں گے ہاللیلویہ ہاللیلویہ لور ایمان تکیو لور ہاللیلویہ 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 ملکے گائیں 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 ہی رہاں میرے یشو کا ہے پیاد کپنے گے سکتے میرے یشو کا پریم بہاں گے کیا کہ ست میں پرمیشن نے جگھر سے ایسا پریم کیا اس نے اپنے کلاوتے پتھر کو دے دیا تاکہ جو کوئی بھی لیتر وشواس کرے کناسنا پرانتو انمتاو کا جی بڑھن پاہ آج وہ پریم اگاپا پریم کے لیے دھنے بات کریں ہر ہی جن ہر ایک جن تعلیم ساتھ ہے نباہ گری اس کا شکر میرے میرے پیادنے ساتھ میرے یشو کا ہے پیاد مہا میرا دھنہ پتی ہے یہاں میرے یشو کا ہے پیاد مہا میرا دھنہ پتی ہے یہاں ہم نے جوڑ کر جاؤں میں کہاں ہم نے جوڑ کر جاؤں ہر ایک ہر پتی ہے американцев کو ہے ہر پھٹا جاؤں ہر ایک ہر پتی ہے یہاں ہے جوڑ کر جاؤں موسیقی 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 کون ہوں ہمیں لگتا ہے کہ صرف یہشو مسیح کے پاس آگے آپ کو جب تک اپنی ریل ایڈینٹی پتہ نہیں ہوگی آپ کے اندر سے نہ تو ڈر جائے گا نا پرابلم جائے گا ہلیلویہ اپنی اصلی پہچان میں کون ہوں بائیبل میں بتاتی آئیہ میں گوچن سے شروع کرتے آج اور پرابلم کہاں پر ہے پتپتی ایک اس کا چھپی سم پڑھیں گے پھر پرمیشون نے کہا کس نے کہا ہم منوشی کو اپنی سبروب کی انسار اپنی سمانتہ میں بنائیں ہلیلویہ پرمیشون نے منوشی کو اپنے سبروب اور اپنی سمانتہ میں بنائیں ہلیلویہ اپنے سبروب پہ اور سب رینگنے والے جنتوں پر جو پرتوی پر رینگتے ہیں ادھیکار رکھیں آگے تب پرمیشون نے منوشی کو اپنے سبروب کے انسار اتپن کیا ہاں کس کے دوارہ سے لگئے آپ پہ پرمیشون نے منوشی کو اپنے سبروب کے انسار اتپن کیا اپنے ہی سبروب کے انسار پرمیشون نے اس کو اتپن کیا نر اور ناری کر کے اس نے منوشی کی سرشتی کیا اس نے منوشی کی سرشتی کیا ہلیلویہ تو پرمیشون نے ہمیں کس کے سبروب میں منایا اور پوری پرتوی کا ادھیکار پرمیشون نے کس کو دیا آدم کو منوشی کو لیکن آدم اپنے ادھیکاروں کو بھی جانتا تھا اور اپنی جمعیواریوں کو بھی سمجھتا تھا اس کو پرمیشون نے جو جمعیواری دی اور پرمیشون نے اپنے سبروب اور سمانتا میں بائی بل ہمیں بتاتی کہ جب پرمیشون نے آدم کو بنایا تو جتنے بھی جانمر دے پرمیشون نے اس کے پاس لیا اور اس نے سارے جانمروں کے نام رکھے اور وہ پوری پرتوی کے اوپر کیا تھا پوری دردی کا راجہ تھا کون آدم ہر چیچ کے اوپر کس کا ادھیکار تھا آدم اور بائی بل بتاتی جب سکی پتنی پرمیشون نے جب اسے بنایا آپ جاندے پرمیشون نے ان کو دونوں کو اکٹھے بنایا تھا دیزائر آج ہم بات کریں بلاشاؤں کی یہ ساری انسکشن پرمیشون نے آدم کو دی دی اور آدم نے ہر اس پرکشا کو پاس کیا اور اس نے وہ فل نہیں کھایا لیکن اب آپ اس میں سے دنگار لی گئی تھی وہ چاندی تھی پر اس نے وہ پرکشا سے نہیں کھا اور اس نے کیا کیا آج بستی لوگوں کی لائف میں پرمیشون نے وہ پرمیشون دہا پیا اس کو سمجھے گی کیوں ہم سفر کرنے کیوں آج لائکہ پروبلم ہے سارا دکار میرا میں پرمیشن کے سبروپ اور سوانتا میں بنایا گیا لیکن آج چکے ہیں تار دو لیکن آج چکے ہیں اپنی پہچان میں بڑھنا ہے جن دن آپ پہچان گئے کہ میں کوڈ ہوں آپ کو در لگنا پڑھ رہت ہے گارنٹی ابھی آپ کو کسی چیز سے کر رہو گے آپ آجو جب پہچان بابس ملی تب یہشو مسیح نے کیا بولا لوگہ دس انیس میں اس نے کیا بولا میں تمہیں ساپوں اور پچھوں کو ہر تشت کی سامت کے اوپر ادھکار دیتا ہوں کسی بھی بستو سے تمہاری کوئی ہانی نہیں ہوگی ہالیلویہ جب نیا جنم پایا تو پھر ادھکار بابس آیا پھر پہچان بابس آئی ہے آج ہم کون ہیں اس لئے پرمیشن نے کیا بولا جو آتما کے چلائے چلتے ہیں وہ میرے پتر ہے لیکن پرابلم کہاں ہے شلین کے پائیبر کیا لکھا ہے ایک پچھن نکالیں گے بولو پرابلم ہے بلا شاہ ایک نکالیں گے ہم رومیوں آج ہم رومیوں کی پتری ہی پڑھ رہی ہے سبھے پربو بات کرنا تھا رومیوں چھے آم پڑھیں گی اس کو رومیوں چھے اس کا نو سو کیونکہ یہ چانتے ہیں کہ مسیح مرے ہو مسیح جی اٹھ کر پہلے آٹ کا ایک پڑھیں گے آٹ کا ایک آتھا جو مسیح ایشو میں ہیں ان پر دنڈ کی آگیا نہیں کیونکہ وہ شریع کی انسار نہیں ورن آتما کے انسار چلتے ہیں اب جانتے ہیں جو آتما کے انسار چلتے ہیں ان کے اوپر دنڈ کی آگیا نہیں ہے ان کو نیاے سے گجرنا نہیں پڑھے گا جو آتما سے چلتے ہیں اسی لئے جو آتما سے پیدا ہوئے ہیں پربو کہتا ہے جو پرمیشور سے پیدا ہوئا ہے وہ پاپ کری نہیں سکتا لگا ہے نہیں لگا باتا تو جو آتما سے جنمے ہیں لیکن آگے پڑھیں گے اسے ہم پاس سے پڑھیں کیونکہ شاری劇 کیونکہ شاریرک ب یکتی شریر کی باتوں پر مل لگاتے ہیں پرنطو آتما کی بات پر مل لگاتے ہیں شریر پر مل لگانا تو مرتیو ہے یہاں آتما پر مل لگانا جیون اور شانتی ہے کیونکہ شریر پر مل لگانا جیون اور شانتی ہے ہم کہتے ہیں آتمی کے پر ساری کام شریری کے ہمارے تو ہم پرمیشور کے بیٹے ہوئے شترو ہوئے مولو کیا لگا ہے شریر پہ من لگانا تو پرمیشور سے بیر رکھنا ہے اس کا چودہ میں لگا ہے اس لیے کہ جتنے لوگ پرمیشور کی آتما کے چلائے چلتے ہیں کےبل وہ ہی پرمیشور کے پوتر ہیں ہالیلویہ اور جب ییشو مسیح پرکشا سے نکلا اور چیمت ہوا اس کے بعد پھر ایک پتنی آگئی پھر ایک پتنی اور وہ کون ہے ییشو کی دولن کون ہے آج بولو کلیسیا اور آج پھر شیطان کیا کر رہا ہے پرکشا اور ہمیں کیا ہونا ہے اس پرکشا میں سے پاس ہو کے چیمت ہو کے انمنت کال کے لیے اپنے ان سنکھاسروں پہ جو خدا نے رکھا ہے بیٹھ جانا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ آج پھر وہ دولن کھڑی ہے وہی اپا وہی پتنی انتی مادم سے پرکشا کو پاس کیا جو ییشو مسیح جو بہلوٹا ہے آج اس کے کتر کون ہے آپ اس کی دولن کون ہے کلیسیا اور اب شیطان پھر سے پرکشا لے رہا ہے دیکھ ایسا کر دے کمپرمائز کر لے یہ پیسہ دے دوں گا یہ گھتی دے دوں گا یہ دے دوں گا تجھے اسیو مسیح کیا کہہ رہا ہے شریف پہ من لگا کلیسیا کی تیشا بدل دی آج غلط سکھ شاہوں نے شیطان کے پھر آج کلیسیا کو کیا دکھا رہا ہے یہ دیکھ بس یہ پرکت یہ کار یہ گاڑی یہ سب کچھ کس کی اوٹ دیکھ رہا ہے آج ہمیں یہ شکی اور بائیبل کہتی ہے دھرمی کا ونش کبھی پھیک مانتا نہیں دیکھا گیا اور آپ اس دھرمی پتہ کی سنتان ہو اسیو باتی کے نام سے ہالیلویہ تو دھرمی کا ونش پھیک نہیں مانتا جات گنے آپ کے پاس ایک پتہ ہے اور اگر ہم پڑھیں مطنی چھے تیتیس پہ لگا ہے کہ اس کے دھرم راج کی کھوچ کرو یہ وستویں تمہیں مل جائیں گی تمہارے اس نے کہا تمہارا پتہ تمہاری ضرور تو کو چھانتا ہے انجاتیوں کی طرح کیا کھائیں گے کیا پییں گے کیا پہنیں گے کیا پہنیں گے یاد رکھیے لیکن آج شیطان کیا دکھا رہا ہے کمپورمائز دیکھ یہ ایسا ہو جائے گا تیر کو سکسس مل جائے گی تیر کو یہ تھوڑا سا کمپورمائز باپ کر لے تیر کو بڑا ہو جائے گا اور وہی پر سب سے بڑی پریقشا جو آج گیشو کی دولان کی شیطان لے رہا ہے سنسار کی چیزوں کو دکھا کے اس نے پہلے بھی گرائیا اور وہ پریقشا میں فیل ہوئے اور وہ ساری عمر کے لیے وہ کھر گیا تھا لیکن اللہ رکھئے اب ہم جان چکے ہیں اس کی چالوں کو اب ہم جان چکے ہیں سچائی کو اب پرمیشو نے لٹن میں لکھ کے دیا میں سب کچھ اب ہم بھوکہ نہیں کھائیں گے بھائیول میں لکھا ہے شیطان سارے سنسار کو بھانے والا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آئے گا حضر مبا کے پاس آ گیا یہ ایشو کے پاس آ گیا تو آج یہ ایشو کی دولن کے پاس شیطان نہیں آئے گا بولو کیا لے کے آئے گا جو یہ ایشو کے پاس لے کے آیا یہ راج سے تجھے دے دوں گا یہ پیسہ تجھے دے دوں گا مجھے گر کے پرنام کر ایک بار تیرا پرمیشور ہے تو یہ ایسا کیوں نہیں ہوتا بہت لوگ تمہیں تانے مارتے ہیں تو تو کب سے مسی مسی میں کیا بنا دیرا بولو جو میری پاس ہے نا وہ تو دنیا کی دولت لے کے بھی تم خرید نہیں سکتے وہ پرمیشور اور انتقال کا جیون وہ سورک کی ڈائیوی میں میرا نام جو لکھا ہوا ہے ہالیلوئیہ اپنی پہچان اپنی بہار کی شریر کی پرستتیوں سے مت کرو آج اگر آپ بیمار ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم پرمیشور کی سنتان نہیں ہو اگر تمہارے جیون میں کسی چیز کی گھٹی ہے تو تم پرمیشور کی سنتان نہیں ہو مولو آج ہم باہر کی پرستتیوں کو دیکھ کے اور یہی چیزوں کو دیکھ کر شیطان کیا کر رہا ہے فائدہ اٹھا رہا ہے آج پھر سے اس کی دولن کے اوپر پریہا کیونکہ بائیبل ملی کا انت کے دنوں میں بہتوں کا پریم تھنڈا پڑ جائے گا سمجھ رہے ہیں ویلاشاوں کی کارنے آج ییشو کی دولن کو تیار ہونا اس حبہ کو بھروایا تھا وہ بھی آدم کی پتنی تھی اور یہ بھی انتیم آدم کی پتنی ہے کلیسیا جس کو لینے اس کا دولہ آ رہا ہے صدا کے لیے ہاللیلویہ دھیان رکھئے شیطان کی در کو لے کے جا رہا ہے اپنا فوکس اسی لئے ییشو نے کہا مشواس کے کرتا ییشو کی اور تاکتے رہو اپنا دھیان فل کی اور ابھی لاشا کی اور نہیں اسی میں لگا ہے تو اپنی ابھی لاشاوں پر پورا کرنے کا یتنہ نہ کر تیرا رومیو تیرا اس کا تیرا اور چودہ پڑیں گے جیسا دن کو سوہا دیتا ہے جیسا ہی ہم سیدھی چال چلیں نہ کی لیلک کریڈا اور پیاکڑپن میں نہ بیوچیاد اور لچپن میں اور نہ جھگڑے اور دھا میں ورن پربو ییشو مرسی کو پہن لو ییشو مرسی کو پہن لو اور شریر کی ابھی لاشاوں کو پورا کرنے کا اپیائے اپائے نہ کرو شریر کی ابھی لاشاوں کو پورا کرنے کا اپائے مت کرو آج بھی شیطان دھن لے کے آتا ہے چوری کا نیچوات کا پاپ کا جھوٹ کا آج بھی شیطان دنیا کی ہر ابھی لاشا ہے آپ کے سامنے لے کے آتا ہے تاکہ وہ آپ کو گرا دے اور اس کے بعد جب تم اس کا کہنا مانتے ہو پھر اس کے گلاب پھر وہ تمہاری لائپ پہ روج بیماری بھی لے کے آئے گا سب کچھ لے کے آئے گا اس میں پرمیشور کا کوئی دوش نہیں ہے آدمان ہو سکتا ہے دھیان دو اپنے اوپر کیا میں تیار ہوں کیا میری آنکھیں سنسار کی اس پھل کی اور لگیے ہیں یا مسیح کی اور لگیے ہیں اپنے جیوت پر میشور کی اور لگیے ہیں آج میری آنکھیں کہاں لگیے ہیں ہالیلویہ آج ہمیں دھیان دینا ہے اس لئے اپنی امیلاشاؤں کو پورا کرنے کا اپائے مت کرو یشیو آدم گر گیا اس پرکشہ میں لیکن انتیم آدم نے اس پرکشہ کو پاس کیا اور اس کے بعد آج ہم جو آتما کے پیدا ہوئے ہوں ہیں ہمیں بھی اس پرکشہ کو پاس کر کے پرمیشور کے دائنے اس کے ساتھ سورگ میں چھانا ہے ہالیلویہ پریشبسی کیا کہتا ہے میں تمہارے لیے یہ اندہ چودہ میں میں تمہارے لیے سورگ میں گھر دیار کرنے جاتا ہوں تاکہ جہاں میں رہوں وہاں تم بھی رہوں تم بھی کون جو میری طرح پرکشہ کو پاس کر کے آئیں گے جو پرمیشور کی آتما کے دوارا چلیں گے وہ میرے پتر ہیں اور وہ اس کے ساتھ رہیں گے یہ شکل سامر بھی لام سے کہاں پہ کوئی کیتھلیک بیٹھلیسٹ بیپٹیس اگر ہم سوچے کی بھئی یہاں پہ میں تو اس چرچ کا سدسیا ہوں تو میں تو جاؤں گا ہی جاؤں گا تو سوچ لو بائیبل میں لکھا ہے جو آتما کے چلائے چلتے ہیں جو پرکشہوں سے پاس کر کے تھریک جو پہ دھیان نہیں لگاتے وہ پرمیشور کی اتر ہے ہالیلوئیہ جب اےرپورٹ پہ ایک مشین لگی ہوتی ہے جب چیکنگ ہوتی ہے کچھ بھی جیب میں نیل کٹر کیچی ہے کچھ بھی ہے تو وہ مشین تین 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 بولنے لگ جاتی ہے اور مجھے یاد ہے جب ہم پچھلے دنوں دوبائی گئی ہم باپسی میں آ رہے تھے میں کچھ بھی نہیں فون میں نہیں ایسے کھلے ہاتھ بیرے اور میں جیسے ہی نکلی تو اس میں سے آواز آ رہی تین 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 میں نے کہا ارے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یہ کیوں بول رہی ہے پھر میں نے کہا بھئی دیکھو کچھ تو ہے نہیں یہ کھالی تو ہاتھ ہے تو میں نے چیک کیا تو اوپر ایک پین لگی ہوئی تھی بولنے جیس پین کو نکالنا پڑے گا بولنے پھر آپ کی انٹری ہوگی میں نے اس پین کو نکالا اور اس کے بعد وہ مشین شانت رہی تو اہاں سوچو اگر دنیا کی سرکشہ کہتا اتنی ڈائٹ ہے کہ آپ دوسری جگہ پہ فلائٹ میں نہیں بیٹھ سکتے بھینا چیکنگے تو آپ کو کیا لگتا ہے سورگ میں ایسے ہی چلے نہ ہوگے ہاں ایسے ہی چلے نہ ہیں گے کیا جس انسان کو پربو نے بنا اس انسان کی اہم شکریے وہ پرمیشور کی آنکھیں بائبل کہتی ہے یشو کی آنکھیں آگ جوالا ہے وہ جوالا اندر باہر سب کچھ دیکھ لیتی ہے ہاللیلویا تو چھپنے ہی سکتے اس سے تو یاد کس کے نسار چلنا ہے شریر کے یا آتما کے یشو نے کہا جو آتما کے نسار چلیں گے کیون وہ ہی میرے پتر ہیں صرف مسیح مسیح پربو پربو کہنے سے کچھ نہیں ہونے رہا ہاں خرائی کا چیون عبیترتائی کا چیون کہتے ہیں ہم پربو کے ہٹ ترے کا کمپرمائز کر رہے ہیں ایک ایک چیچ کا پربو ایک ایک چیچ کا لے کھا لے یہیں پہ لے لیتا انہوں تار گئے وہ تو جب جائے وہ تو اندری نہیں ہے اندری آدمی کہیں پہ مل جاتے ہیں اندری آدمی کہیں پہ مل جاتے ہیں میں پچھے اور سوڑتے ہیں ربوں کے پتر ہیں تو پھر تارنا بھی گرے گا چل تارنا شیطان تمہارے پیار پر لیچے ہو بائی اللہ 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 اور آج پر میشور ایک یہ چیچ ربوں نے کیا بولا پابیتر آتما کی چھاپ چس کے اوپر بڑے ہی بہی پابیتر آتما کی چھاپ کیا بھاری مو ہر چیت میں لے لے میں پابیتر بڑھ شریل میں آتما میں من میں کواہ سنے میں ہر چیچ پویتر بڑھ پہلے پتر بنو سالویشن سب کے لئے سیوا سب کے لئے نہیں ہے یاد کر لینا سیوا کی کنگیشنیں ہیں کچھ سیوا کرنے لوگوں کو لگتا ہے کہ سیوا کریں گے تب پرمیشن کے پریے پتر بنیں گے پربو نے کہا جب اپنے شریف کی ساری امیلاشہ ہو تو تو اس پہ چڑھا دے یہی تری آدمیق سیوا ہے پہلے یہ سیوا کرو پولو سے یہ جگہ بڑی اچھی بات دیتا ہے بولتا ہے شریفی باتوں کو چھوڑ کے تو آکمی بنے پہلے شریفی باتوں کو چھوڑ کے تو آکمی بنے پہلے شریفی باتوں کو جیسے سے باب کرنے جھوٹ کو ادھے سب پھوچھوئی سب لڑکی زندگی لی رہے انمت کال کا چکر ہے یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے انمت کال کے چیوان کی بات ہے تھوڑی سی چیزوں کے کارن تھوڑے سے دھن بھی تھوڑی سی ابھی لاشاور کے کارن اپنے انمت کال کا نرخنے مد چلے جانا گھر گیم مک کے نو لائف میں اپنے زندگی سے گیم مک کے توبہ کرو آپ کوئی بھی کیوں نہیں آپ پاسٹر کے بچے ہو آپ پاسٹر بھی ہو آپ کوئی بھی کیوں نہیں ہو اپنے آپ کو دھرمی دھرمی دیکھنا تو اس میں سے دیکھو چلے گا ہوں 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 گا موسیقی